ناظرین اکرام welcome back after the break امید کرتا ہوں آپ نے ہمارے viewers question کا ضرور جواب دے دیا ہوگا آپ کے جواب ملتے ہی ہم اسے sort کرتے ہیں اور جتنے right answers ہوتے ہیں اس میں سے تین lucky winners کو نکال کے انعام دیتے ہیں ہمیں انتظار رہے گا آپ کے جوابوں کا جب تک آپ اپنے جواب دیتے ہیں ہم کچھ اور سوال پوچھ لیتے ہیں سید مجیب رضا سے welcome back ready شروع گئے چوتہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر ریگستان کا جہاز کس جانور کو کہا جاتا ہے which animal is known as the ship of the desert a. ہاتھی b. گھوڑا c. زراف d. اونٹ d. اونٹ sure okay کمپیٹر please d. اونٹ کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں d. اونٹ یعنی camel is the right answer پانچوہ سوال اور لیل وان کا آخری سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر سبر کس نبی کا مشہور ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت یونوس علیہ السلام سی حضرت زکریہ علیہ السلام یا ڈی حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی جو اپنے سبر کے لئے مشہور ہے ویسے تو ہر نبی اپنی رائٹ میں سابر ہوتا ہے اور ہر کسی نے سبر کیا ہے پر ایک نبی کا سبر مشہور ہے حضرت یونوس علیہ السلام حضرت یونوس علیہ السلام آپ کو لگتا ہے کنفرم ہے کہ ڈاؤٹ ہے اب حضرت یونوس علیہ السلام کی life history سے واقف ہے جی کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں ایک قبیلے کے پاس گئے تو اس کو اسلام پھیلانے گئے تھے تو وہاں جب گئے تو کسی نے مانا نہیں تو اللہ کو انہوں نے کہا کہ ان پر عذاب نازل کریں تو وہ وہاں سے نکلے تو جتنے بھی ان پر یہ اسلام لا چکے تھے تو وہ ان کے ساتھ ایک کشنی میں سے لے گئے ڈگمگا گئی تھی اس کے وجہ سے اس میں سے نام میں سے مچھلی میں سے ایک بڑی سی مچھلی آئی ہوئی تھی اور کسی ایک اس کا کھانا بننا تھا اور حضرت یونوس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا اور انہوں نے حضرت یونوس علیہ السلام کو پھیک دیا مچھلی کے پیٹ میں گئے کیا حضرت یونوس علیہ السلام کا سبر مشہور ہے حضرت موسیٰ یا حضرت زکریہ حضرت ایوب بلکل ان کے نام سے مشہور چلتا ہے جیسے سبر موسیٰ سبر یونوس سبر زکریہ یا سبر ایوب اس نبی کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازہ تھا اور وہ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر کم کر دیا اور سکتیوں میں اضافہ کر دیا لیکن اس نبی خدا نے سبر کیا اور اپنی عبادت میں کمی نہ کی بلکہ اور عبادت کرتے تھے اگر ان کے حسوس وقت صحت تھی تو وہ بیمار ہو چکے تھے اگر لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو وہ تنہا ہو چکے تھے ان کے پاس بھیڑ بکریہ سب تھی لیکن سب ختم ہو گیا وہ خدا کی عبادت کرتے رہے اسی سے ان کا سبر بہت مشہور ہو گیا حضرت زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ جناب زکریہ علیہ السلام کے واقعات سے واقف ہو یا جیسے میں نے بتائی ویسی ہے ان کی زندگی کے واقعات ہے نام سنا ہے لیکن ان کے واقعات سے واقع نہیں ہے نام سنائے کس نبی کے ساتھ ان کا نام سنا ہوگا ایک نبی کا سبر مشہور ہے آپ کو بتانا ہے چار آپشنز میں سے ان کا نام ہے آپ مجھے بتائیے اور میں اسے محفوظ کر دوں آپ کے پاس ایک لائف لائن بھی ابھی موجود ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام محفوظ کر لوں آپ کی آخری لائف لائن فلپ ابھی بھی موجود ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو حضرت زکریہ علیہ السلام محفوظ کر لیں محفوظ کر لیں اوکی کمپیٹر ہمارے دوست سید مجیب رضا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں حضرت زکریہ is the wrong answer اس کا صحیح جواب تھا حضرت ایوب علیہ السلام اور وہی افسوس جو مجھے ہر اپیسوڈ میں بار بار کھایا جاتا ہے آپ کی لائف لائن رہ گئی اور آپ کا سفر تمام ہو گیا اسی لئے ہم بار بار پرومٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈاؤٹ میں ہو تو اپنی لائف لائن استعمال کر لیں ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو آپ کا view as question دھورہ دے جاتا ہو آپ کو میں بتانا ہے کہ نماز عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہے اے ایک بی دو سی تین یا ڈی چار آپ اس کا صحیح جواب ہمیں واتس ایپ کر دے ہمارا واتس ایپ نمبر ہے اگر آپ کے اس واتس ایپ نہیں ہے تو آپ ہمیں نارمل ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا بارال دی جی اجازت اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون